یاداشت کیا ہے؟ کیسے بڑھائیں؟ یادیں کیسے بنتی ہیں؟ کب تک چلتی ہیں؟ انسانی یاداشت کا متعلیہ ہزاروں برس سے سائنس اور فلسفے کا موضوع رہا ہے اور یہ علمی اطراقی اور حصی نفسیات کے اندر جل جسمی کا سب سے بڑا مضمون بن گیا ہے یاداشت دراصل کیا ہے؟ یادیں کیسے بنتی ہیں؟ اسے کس طرح منظم کیا جائے؟ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں یاداشت بنیادی طور پر ایک پہچیدہ عمل ہے جس میں معلومات کو حاصل کرنا، یاد کرنا اور محفوظ کرنا شامل ہے تاہم تمام یادیں ایک جیسی نہیں ہوتی یاداشت معلومات حاصل کرنے، محفوظ کرنے، برقرار رکھنے اور بعد ازہ بازیافت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں تین بڑے عمل انکوڈنگ، سٹورج اور بازیافت شامل ہے اگر بات کی جائے کہ یادیں کیسے بنتی ہیں تو نئی یادوں کی تشکیل کے لیے معلومات کو قابل استعمال شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہے جسے انکوڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بار جب معلومات کو کامیابی کے ساتھ انکوڈ کریں تو آئندہ استعمال کے لیے سے ذہن میں رکھیں اس زخیرہ شدہ یاداش کا زیادہ تر وقت ہمارے شعور سے باہر رہتا ہے ماں سوائے جب ہمیں حقیقت میں اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہو بازیافت کا عمل ہمیں زخیرہ شدہ یادوں کو شعوری آگاہی میں لانے کی اجازت دیتا ہے یہاں یہ سوال بھی جنب لیتا ہے کہ یادیں کب تک چلتی ہیں تو کچھ یادیں بہت مختصر صرف چند سیکنڈ طویل ہوتی ہیں جو ہمیں آس پاس کی دنیا کے بارے میں حصیاتی معلومات دیتی ہیں قلیل مدتی یادیں قدر لمبی اور تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ تک رہتی ہیں یہ یادیں زیادہ تر ان معلومات پر مشتمل ہوتی ہیں جن پر ہم فی الحال توجہ مرکوز کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کچھ یادیں زیادہ طویل ہوتی ہیں جو ہفتوں مہینوں حلطہ کے دہائیوں تک ذہن میں رہنے کی اہلیت رکھتی ہیں ان میں سے زیادہ تر طویل مدتی یادیں ہماری فوری آگاہی سے آری ہوتی ہیں لیکن جب ضرورت ہو تو ہم ان خابیدہ یادوں کو جگہ سکتے ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاداشت کیسے بڑھائیں علمی و حصی ماہرین نفسیات نے بہت ساری تقنیقیں دریافت کی ہیں جن سے یاداشت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے یاداشت بڑھانے کا بہتری نصول یہ ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلے درکار ابتدائی سانوی اور اعلیٰ خابلیتوں ہنر کی فہرس تیار کریں پھر ترتیب وار مکمل توجہ اس ہنر اور علم کو سیکھنے کی طرف لگاتے ہوئے اپنی نوٹ بوک اور پینسل ساتھ رکھیں تاکہ ضروری ہدایات اور نکات نوٹس کی صورت لکھتے جائیں کوئی بھی کام کرتے وقت متحرک اور دلچسپی کا ہونا ضروری ہے سب سے اہم جز بھر پور نیند ہے جو یاداش کے لیے ٹونک کا کام کرتی ہے آج کا کام کل پر نہ ڈالیں ورک شیڈیول کی ڈائری ہر وقت ساتھ رکھیں جب بھی کوئی نئی بات منفرد آئیڈیا سوجھے فوری ڈائری میں نوٹ کر لیں اپنے آساب کو پرسکون رکھیں زلبازی کے چکر میں توجہ کو بھٹکنے نہ دے متعلق اور تحریر کو اپنی عادت بنا کر آپ صدا بہار یاداش پاسکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج